اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسے شخصیت جو خبر اور خبر کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے ان تمام احوالوں سے واقف ہیں ایڈیٹر نوز ناما نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں غیر جانبدار اور جاندار تجزیہ پیش کرنے والے نامور تجزیہ کار سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ دل تو چاہتا ہے کہ اچھی اچھی خبریں صبح کے وقت آپ کو سنائی جائیں اور آپ اچھے انداز میں اپنے دن کا آغاز کریں لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ ہم نے آپ کو پہنچانی تو ہوتی ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں جو سچ ہے وہی آپ کے سامنے لائے جائے آج کی پہلی خبر بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے اتنی اچھی کہ بلکہ اچھی ہے ہی نہیں سرکاری اداروں میں کرپشن کا بازار گرم ہے اور پچھلے تین سالوں میں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سولہ تک اب دوہزار سترہ جاری ہے پچھلے تین سالوں کا جو حساب کتاب سامنے آیا ہے ان تین سالوں میں سرکاری اداروں کا مالی خسارہ اور مالی بے ذابت کیاں تین گناہ ہو چکی ہیں اور آڈیٹر جنرل پاکستان نے سرکاری اداروں میں ریکارڈ بے ذابت کیوں کی نشاندہی کر دی ہے پاور سیکٹر میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہزار تین سو بیس ارب روپے کی مالی بے ذابت کیا ہوئی ہیں یہ ایک ٹیپیکل ٹرمینالوجی ہے ایکانومی کی کہ مالی بے ذابت کی بٹی صاحب میں آپ سے جاندہ چاہوں گا مالی بے ذابت کی پہ بھی ہلکی سیزار روشنی ڈالیے اور دوسرا یہ بتائیے کہ مالی بے ذابت کی کو لے کر پاکستان میں اس کے پیچھے کرپشن کا تناسب کیا ہوتا ہے فیصل کرپشن کا تناسب تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ اڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے مالی سال دو ہزار پندرہ سولہ کی اڈیٹ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور یہ اڈیٹ رپورٹ جس کے اندر پاور سیکٹر کے ملکی تاریخ کے اندر ریکارڈ بے ذابت کیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اسی طرح دیگر سرکاری کار اپریشنز اور اداروں سے متعلق بھی اور یہ وہ آڈیٹ ہے جو کہ حکومت کے انتہائی قابل اعتماد جو آڈیٹر جنرل پاکستان تھے رانا اسدمین صاحب ان کے دور کے اندر یہ مکمل ہوا ہے ان کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود اور ان کی حکومت کے ساتھ ایفیلیشن ہونے کے باوجود مختلف سرکاری داروں کے اندر ریکارڈ بے ذابتیوں کی نشاندہی ہوئی ہے یہ انتہائی الارمین بات ہے تو جو ان کی اس رپورٹ کے مطابق اگر ہم پہلے صرف پاور سیکٹر کی بات کریں اس لئے کہ پاور سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے جب تک یہ شعبہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے اندر لیکی جیز نہیں رکیں گی بے ذابتی ختم نہیں ہوگی پاکستان کے اندر نہ تو عوام کو خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے نہ ہماری معوشیت ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی ہم کرزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ جو آڈٹ رپورٹ تھی اس کو میں نے بڑا تفصیلاً اس کو پڑھا اس کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک سال کے دوران ملکی طریق میں پہلی مرتبہ پاور سیکٹر کی بے ذابتی ہیں ایک ہزار تین سو بیس سر روپے سے زائد ریکارڈ کی گئی ہیں اور ہوا کیا کیا اس کے اندر میں مختصر یہ بتانا چاہوں گا اس کے اندر بتایا گیا کہ خاج عاصف صاحب اور جو وزارت پانیو بجلی نے چھ ماہ قبل ایک موہم چلائی تھی کہ پاور سیکٹر کی ہم نے جو سرکاری شعبہ ہے تقسیم کار کمپنی ہو یہ بجلی کی پیداواری کمپنی ہو ان کا ہم نے پورا نظام بدل دیا وہاں پر انقلاب آ چکا ہے لوسز ہم نے کند کر لیا ہے وصولیہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں اڈیٹر جنرل پاکستان نے آڈٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ وزارت پانیو بجلی نے عوام کو گمراہ کیا تھا وہ ان کے تمام عداد و شمار غلط تھے در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ جو پیپس پارٹی کے دور کے اندر جو پاور سیکٹر کی صورتحال تھی اس سے بھی صورتحال زیادہ خراب ہو رہی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ کوئی توجہ دینے کو یعنی ہم تقسیم کار کمپنیوں کی بات کریں یہ سرکاری بجلی کے پیداواری کمپنیوں کی بات کریں کمزور فینینشل منیجمنٹ ہے اس کی وجہ سے لیکی جیزیں ہیں نقصان ہو رہے اور نو سو ستاون ار روپے کی بزابطیاں ڈیڈیکٹ کے گئی ہیں اس کے بعد انٹرنل جو کنٹرول ہے جو ہماری تقسیم کار کمپنیوں کا ہے وہ انتہائی کمزور ہے وہاں پر ایک سو تین ار روپے کی بزابطیاں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اسی طرح جو بجلی چوری ہم جسے کہتے ہیں لیکن تقسیم کار کمپنیوں نے اسے لاؤسیز کی بات کی ہے ایک سال کے اندر دو سو انسٹھ عرب روپے کی بجلی لاؤسیز کی نظر ہوئی ہے چوری ہوئی ہے اس کا کوئی ساکتاب نہیں مل سکا اس کے ساتھ کہا گیا کہ جو تقسیم کار کمپنیوں میں اور سرکاری اداروں کے اندر جو شہانہ خراجات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کہا گیا کہ جو گورنمنٹ ریکوریوں کی وصولی ریکورڈ ریکوریوں کی بات کرتی رہی اور کلیم یہ کرتی رہی ایڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا ہے کہ دو سو تینتیس روپے بجلی کے بیلوں کی مد میں وصول ہی نہیں کیا جا سکے یہ وہ صورتحال ہے جو پاور سیکٹر کی ہے اس کے علاوہ ہماری سرکاری کارپوریشنز ہیں جو تقریباً پینتیس ہیں نواز شیف صاحب نے دو ہزار تیرہ ایک اندر قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان سرکاری کارپوریشن کے اندر سالانہ پانچ سو ارہو ٹرپے کا نقصان ہو رہا ہے اور میرا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم یہاں پر کرپشن کا خاتمہ کریں گے بہتر ہم گورننس کریں گے اور نظم و نسک نظام بہتر کریں گے اور اس خسارے کو ختم کریں گے یہ کمپنیاں پروفٹ میں چلیں گی لیکن چار سال گزرنے کے باوجود قوم سے کیا گیا نواز شیف صاحب کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا اڈیٹر جنرل پاکستان نے بتایا ہے کہ جو یہ سرکاری کارپوریشن تھی ان کے اندر ایک ہزار چار سو چھانوے ارہو ٹرپے کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو ناہلی اس کے بعد جو چوری کرنا مختلف کمپنیوں کے اندر اس کے ماضی کے ریکارٹ تھے وہ بھی سارے توڑ دی گئے ہیں اس کے اندر بتایا گیا کہ جو قوانین کی خلاف وردی کی گئی ہے اس سے نو سو تیس ار روپے کا نقصان پہنچا ہے اسی طرح جب ہم پاور سیکٹر کی بات کر رہے تھے وہاں پر مختلف جو بڑے منصوبے تھے جس کے اندر نئی گائی ڈیم ہے نولانگ ڈیم ہے وندر ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہے گوملزام ڈیم ہے ان کے کانٹریکٹ پیپرا روز کی خلاف وردی کی گئی ہے وہاں پر روز کو ریلیکس کیا گیا قومی خزانے کو انتالیس ار روپے کا نقصان پہنچایا گیا اوورال ہم بات کریں سرکاری کارپریشنز اور پاور سیکٹر نے بڑا نقصان پہنچا ہے ملکی معشیت کو اور اگر آپ اور ان اداروں کی کارکردی اگر بہتر نہیں بنا سکتے اگر آپ صرف ایک قوم کے اوپر احسان کر دیتے کہ یہ جو لیکیجز ہو رہی تھی یہ جو بزابطیوں ہو رہی ہیں یہ جو زیادہ خرجات ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو روک لیتے تو ملکی معشیت اور عوام کے اوپر آپ کا بڑا احسان ہوتا جو کہ آپ نہیں کر پائے ٹھیک راؤس صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہونا تو یہ چاہیے ٹیکنیکلی بھی اور لیگلی بھی کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی مطالقہ بزراء کو بلائے اور ان کی سرزنی شور یہ کارروائی پبلک کی جائے لیکن یہ روایت ہے پہلے تو آرڈیٹر جنرل پاکستان کی جو ریپورٹ آتی ہے اس کو تو سامنے لائے نہیں جاتا جب وہ لائے بھی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے دیکھیں مسائل کا حل تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک جو ہے ایسا کوئی نظام یا ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی حکمران طبقہ آ جائے جو ان ساری چیزوں کو انڈو کرے آ کے اور ان سارے کرپ جتنا بھی مافیا ہے جتنے مافیا زین سب کو ختم کر دے یہ تو ایک بنیادی ہی اس کا ہے آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے بارے میں یہ بات درست ہے کہ وہ جب آ جاتی ہے مارکیٹ میں اس کے بعد اس کے بلکہ جو انہوں نے لکھے بھی ہوتا ہے ان کو آرڈیٹ پیراز کہا جاتا ہے اور ان کو اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے کہ بہت ہی ناقابلی یقین بات ہے کہ عربوں کھربوں کی کرپشن ہوتی ہے یا بے ذابط کیاں کہہ کے اس کو ٹال دیا جاتا ہے ایک چیز ہے سو روپے کی اس کو آپ اگر ایک ڈیڑھ سو روپے اس پر خرچ کرتے ہیں تو پچاس روپے کا حساب دینا چاہیے آپ کو اور اس پر ریپری بانڈ بھی کرنا چاہیے اس پر سزا بھی ہونی چاہیے اس پر طریقہ کار بھی ہونا چاہیے ہوتا ہے جو کسی کا تبادلہ ہو جاتا ہے کہ پیرہ سیٹل کرا لیتا ہے کہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا چھے منہ سال بعد پیرہ سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بہت ریئر ہوا ہے کہ اس آرڈٹ ریپورٹس کی بنیاد کے اوپر کوئی بہت بڑی کاروائی عمل میں لائی گئی ہو دوسری بات جو ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کرپشن ہے یہ کوئی عام بیماری اب نہیں رہی ہے اب یہ باقاعدہ ناسور بن گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اتنے مافیاز اس کی وجہ سے جنم لے چکے ہیں ہر جگہ پہ کوئی ادارہ لے لیں کوئی حکومتی بڑا ادارہ چوٹا ادارہ عام شعبے تجارت کا شعبہ پرائیوٹ شعبے ایون کے انصاف کے نظام کو بھی ان مافیاز نے غیر محصر بنا دیا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے یا دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے فرائز سر انجام دینے ہوتے ہیں ان کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں یا وہ ساتھ مل جاتے ہیں مافیاز کے یا وہ کہیں کہ نہیں رہتے ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے اس سے اس کو شنوائی نہیں ہوتی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا پھر اس کی وجہ سے جو سربائے کی منصفانہ تقسیم ہے وہ نہیں ہو پاتی کلاس کریٹ ہونی شروع جاتی ہے جو پیسے بنا رہی ہے کھا رہی ہے رشوت لے رہی ہے پروجیکٹ سے وہ کلاس بننی شروع جاتی ہے اس کی وجہ سے جو دولت اور طاقت ہے اس کا ارتقاض جو ہے نا ان ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور اس سے ظلم بڑھتا ہے معاشرے میں اور جس معاشرے میں ظلم ہو وہ پنپ نہیں سکتا وہ بہتر نہیں ہو سکتا وہ آخرے کا ارتبہ ہوتا ہے ہم بالکل اس کے کہہ لے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں اس صورتحال کے اس لیے یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے اور آف صاحب یہ توجہ تولے بات اس کے اندر یہ بھی ہے یہ جو یہ آڈیٹ ہے یہ کسی فرشتوں نے نہیں کیا یہ آڈیٹر جنرل کی اس ٹیم نے کیا ہے جب آڈیٹ کرتے ہیں ان کو منیج کرنے کی اخیر کوشش کی جاتی ہے ہر طریقے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس فیسیلیٹیشن کے بعد بھی یہ چیزیں پوائنٹ اوٹ ہوئی ہیں بلکل اور کچھ کیا نہیں جاتا کچھ سٹیپ نہیں لیا جاتا ہے اس کے اوپر اور آپ میں ہونسلی کہہ رہا ہوں بلکل اس حوالے سے تباہی پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے بھئی کدھر لے کے جانے ہیں پیسے کفن کی تو جیبے نہیں ہوتی نا جیب کہاں لے کے جائیں گے آپ کیا کریں گے ان پیسوں کا آج نکل ختم ہو جائیں گے آپ کی اولاد اڑا دے گی کس کام آئیں گے آپ کے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کچھ تھوڑا سا کچھ تو فائدہ کر دو خدا کے لیے خیر یہ دولت کی چکہ چوندی ایسی ہے کہ ان باتوں کا خیال نہیں رہتا لیکن یہاں پہ وہ افسران جنہوں نے یہ آڈٹ کیا ہے انہوں نے اپنا کام پورے طریقے سے انجام دیا اور دیفنیٹلی ان کی حوصلہ افضائی بھی بنتی ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جی کل وزیراعظم پاکستان شاید خاکان اباس صاحب بڑی اجلت میں ایک روزہ دورے پر سعودی عرب گئے اور جہاں انہوں نے سعودی جو شہزادیں ہیں محمد بن سلمان ان سے ملعقات بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا تو یہ جا رہا ہے جو خبر سامنے آئی جو سرکاری خبر سامنے آئی اس کے مطابق جو خطے کے حالات ہیں اور عالمی منظرنامہ جو بدل رہا ہے اس کو لے کر دونوں ممالک نے کچھ مشاورت کی ہے وزیر خزانہ ساگڈار بھی ان کے ہمراہ تھے اس کے علاوہ خاجہ آصف وزیر خارجہ بھی ان کے ہمراہ تھے لیکن جو اسلام آباد میں سیاسی اور صحافتی حلقوں میں چیم اگویاں ہیں وہ کچھ مختلف ہیں بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اسلام آباد میں یہاں چل کیا رہا ہے اس دورے کو لے کر فیصل دیکھیں نوازی صاحب جب سے لاہور میں جا کر انہوں نے قیام کیا انہوں نے پھر اداروں کو جو للکارنے کا سلسلہ ختم کیا ہے اس کے بعد انہوں نے جو اپنے پارٹی کے اندر اور اپنے کچھ رفقہ کے ساتھ اور سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کیا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جس حد تک معاملات کو لے جانا تھا لے جا چکے ہیں لیکن بہتری کے کوئی امید نظر نہیں آ رہی اب ضروری ہے کہ ایک جانب جسے جو اپنے مطالبات ہیں ان کو منوایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کے عالمی دوست ان سے نراز ہیں اس طریقے سے انہیں سپورٹ نہیں مل پا رہی جس طریقے سے انہیں ملنی چاہیے اگرچہ کہ ہم بات کریں کہ انٹرنل ملک کے اندر سیاسی محاصل کے اوپر انہیں نے اپنی جو صف بندی ہے وہ کسی حد تک کرنے میں کام جا آپ نے فیل وقت دکھائی دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پیپل سپارٹی سے بھی ایک گرین سگنن ملا ہوئے باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر جو ان کے کچھ دوست ہیں وہ انہیں سپورٹ نہیں کر پا رہے اس کے اوپر کچھ دنوں سے وہاں پر کام ہو رہا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ شاید کھان عباسی صاحب جو بڑے اپنی سرکاری امور 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 مٹانے کے اندر بڑے مصروف تھے دن رات اچانک انہوں نے سارے کام ایک سائٹ کے اوپر رکھے ہیلیکوپٹر پکڑا اور جاتی عمرہ جا کر پہنچے تفصیلی سابق وزیراعظم نواشی صاحب ان کی بیٹنگ ہوئی سیاسی صورتحال پر بات ہویا اہندہ کے لحے ملتاہ ہوا اور اس کے بعد وہ انہوں نے پہنچے وہاں پر سعودی عرب ایک روز کا ان کا دورہ تھا اور وہاں پر انہیں نے ملاقاتیں کی مسلم ایک نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواشی صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو سب سے بڑا پچھائلنج جا رہا ہے نیپ کا اس سے نمٹنا ہے اور اگر ان کی جو سیاسی بقاہ اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اس کو اگر کچھ سیاسی کیریر کو بچانا ہے تو اس کے اندر انہیں عالمی نہ صرف ملکی سطح کی اوپر بلکہ عالمی سطح کی اوپر بھی کچھ دوستوں کو اس کے اندر انوال کرنا ہوگا اور نون لکھ کے کچھ لوگوں کا ہی اسرار ہے کہ خقان عباسی صاحب نے جو یہاں دورہ کیا ہے انہوں نے وہاں پر یقیناً جو پاکستان کی موجودہ بھی ان کے توجہ مضبول کرانی کی کوشش کی ہے کہ پاسٹ کے اندر بڑا اچھا آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشیپ رہا ہے اور پاکستان جو آپ کا فیوچر کا جو روڈ میپ ہے اس کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہم کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں کوئی دراستہ دیجئے کچھ سپورٹ فراہم کیجئے تو ان کا یہ دعویٰ کہ سعودی عرب سے نون لکھ نے یہ درخواست کی ہے کہ اس کرائیسیس کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کیجئے نکالنے میں مدد کیجئے اس کے ساتھ دوسری جانب نواشیف صاحب جو اور کام کر رہے ہیں کاناباز صاحب واپس آئیں گے انہیں بریف کریں گے اس کے بعد نواشیف صاحب ترکی کے ساتھ بھی ہے وہ دوبارہ مسلسل رابطے میں ہے اور اس کے بعد لندن جا کر جب وہ جائیں گے اور جانے کا پلان کریں اگرچہ کہ زیادہ تر اطلاعات یہ تھی کہ وہ آج کے دن کسی وقت جا سکتے ہیں لیکن جو میری اطلاع ہے ان کے قریبی کچھ لوگ بتا رہے کہ سیٹرڈی یا سنڈے کو وہ لندن روانگیر کی تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے اگرچہ کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت بھی سخت نساز ہے ان کے وہاں پہ علاج ہو رہا ہے اور ہماری بھی دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو یقیناً جانا چاہے لیکن اس لندن کے دورے کے دوران مختلف اپنے عالمی دوستوں سے وہاں پہ ملیں گے اپنی لابنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر جو مستقبل کے اندر ان کے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہوں کی صحت تک کم ہو سکے لیکن دوسری جانب ان کی اپنی کافشی اپنی جگہ کے اوپر نیب بھی بڑی تیزی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے نیب لہور کو نیب راول پنڈی کو آئندہ ہفتے تک جو ریفرنسز کی تیاری کمل تھا آئندہ ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئے اور دونوں بیوروں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ریفرنسز کی جو ابتدائی شکل میں ہے انہیں اب تیار کیجئے جیر میں نیب بھی آئندہ ہفتے پاکستان واپس پہنچ جائیں گے جو ابتدائی ڈرافٹ ہوں گے مساودے ہوں گے ریفرنسز کے وہ نیب پی ایکجیکٹی بورڈ میں پیش کیے جائیں گے اس کے ساتھ پروسیکوشن جو ان کا ونگ ہے پروسیکوٹر جنرل اس کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کی رائے حاصل کرنے کے بعد جو ڈیڈ لائن ہے ساتھ ستمبر تک کی اس تک پھر فائل کرنے کی تیاری کی جائے گی تو آئندہ ہفتہ شریف خاندان کے لیے انتہائی اہم ہے چونکہ نیب لہور کی جانب سے ان کے جو ٹیم سینر ان کے افسران کی ٹیم ہے وہ اس بات کے اوپر بلکل کلیر ہے کہ بھلے وہ نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے انہوں نے قانونی تقاضے پورے کر لی ہیں اور ریفرنس کے لیے اتنا مواد مجود ہے کہ اس کو احتساب عدالت میں دائر کر دینا چاہیے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا نواز شریف کی ادم موجودگی میں نیب میں ریفرنسز دائر ہونا کتنا سگنیفیکنس ہے بہت سگنیفیکنس ہے اس کی ایسیل نواز شریف صاحب ہو نہ ہو کیس تو ان کے خلاف ہی ہوگا انہی کو اس کو فیس کرنا ہے وہ اگر تو باہر بیٹھتے ہیں تو وہ سیاسی طور پر پہلے ہی آلموس پارے ہو چکے ہیں سیاست سے اور مزید ان کو ان کی پارٹی کو ان کی جماعت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا ابھی تک تو ان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جماعت کا بھی بڑا کرک کرنا چاہتے ہیں اوورال اس ملک میں جو محول ہے یا جمہوریت ہے اس کا بھی بڑا کرک کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا ہے اوورال ابھی تھوڑا سا بھٹی صاحب نے ٹھیک ہا تھوڑا سا کوئی سکون نظر آتا ہے لیکن یہ جو شاید خاکان عباسی صاحب گئے ہیں سعودی عرب اس سے پھر وہ جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ میاں صاحب اپنی ذات سے آگے سوچنے کو تیار نہیں ہے ہر چیز گورنمنٹ کے ذرائعیں ہو حکومت نے بھی بات کیا از اپلٹیکل لیڈر آپ پارٹی کے اہیڈ نہیں رہے لیکن آپ کلیم کرتے ہیں آپ کو لوگ مانتے بھی ہیں لیڈر کے طور پر آپ کو بھی کچھ اس پر بولنا چاہیے تھا اپنی پارٹی کا اجلاس کسی اور کیسے دارت میں بلا کے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ یہ اس پر ذرا اس طرح کر کے آپ بات کریں آپ اپنا اصر الرسوخ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے بین الاقوامی طور پر اصر الرسوخ ان کا ہے کیونکہ اگر ہوتا سعودی عرب کے ساتھ کوئی اس قسم کے کوئی تیارہ آئے گا کوئی تیارہ آئے گا بہت ہی مراسم نہیں میرا نہیں خیال بہت ہی کوئی گہرے مراسم ہوتے سعودی عرب سے تو وہ جب یہ وزیراعظم نہیں ہوتے اس وقت بھی ان کو اسی طرح ملتے دعوتیں کرتے ان کی وہاں جاتے آتے رہتے اب جب پرائمیس ہوتے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنز میں انہوں نے ان کو ویلکم بھی کرنا ہوتا ہے جب یہ خواہش ظاہر کر انہیں ملنا بھی ہوتا ہے ان کے اپنے بھی پاکستان کے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات ہے میرا نہیں خیال کوئی بیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کس طرح سے مدد نہ سیاسی مدد کر سکتے کہ جو باقی پلٹیکل پارٹیز ہیں لے دے جماعت سلامی یا جے یو آئی اس پہ انفلوینس ہو سکتا ہے سعودی عرب کا پیوز پارٹی پہ نہیں ہے ان کا انفلوینس ترکی کا ایسی طرح سے ان کا بھی کوئی انفلوینس نہیں ہے دوسرے پلٹیکل پارٹیز پہ وہ نہیں کر سکتے کیا عدالتوں کو انفلوینس کریں گے کیا فوج کو انفلوینس کریں گے میاں صاحب کے بچت کے لیے وہ تو نہیں ہو سکتا نیاب کا law موجود ہے اس نے اپنا کوس لینا ہی لینا ہے کس قسم کا case بناتے ہیں یہ ایک ہمیشہ concern رہا ہے ہمارا کہ نیاب کس طرح case کو لے کے چلتا ہے لیکن وہ تو ہونے ہیں case وہ چلنے بھی ہیں وہ رک نہیں سکتے اس لیے یہ ایسی کامشیں ہیں حاکان عباج صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھوڑا سا گورنمنٹ پر توجہ دیں ویسے وہ اپنے طور پر نومبر کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں ترکیاتی پروگراموں کی ہاتھ رکھ کے اپنے تو ان کو زیادہ زیادہ جو کاروبار حکومت پر دینی چاہیے ٹھیک ٹھیک اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کیا آج لندن اڑان بڑھتے ہیں یا پھر بٹی صاحب کی پشین گوئی ہے کہ سیچڑے یا سنڈے کو وہ لندن کے لیے پرواز لیں گے ایک اور خبر ہے ایک اور ادارہ سے متعلق اہم ادارہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن باکمال لوگوں کا لا جواب خسارہ سامنے آیا ہے اور پی آئیے میں عربوں کی بے ذابت کیا اور خساروں کا انکشاف ہوا ہے مالی صورتحال بہتر بنانے کے بجائے ایوییشن ڈیویجن نے دس عرب روپے کا بیل آؤٹ پیکج مانگ لیا ہے اور چیئرمنٹ پی آئیے کو بھی بدلا گیا تھا مہتاب اباسی صاحب جو ہیں انہیں لگایا گیا تھا عہدہ تو ہے ان کے پاس سیاست میں تو خیر اس طرح نہیں ہیں لیکن بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بڑے دعوے تھے ہم شیئر دے رہے ہیں ہم نشکاری کر رہے ہیں پی آئیے بہتر ہو جائے گی لیکن ان دعووں کے باوجود پھر بیل آؤٹ پیکج مانگنا اصل وجہ کیا ہے میں ایک کومنٹ کرتا جو آپ نے کرسن میں کہا کہ اباسی صاحب کو بدلا گیا تو اباسی پرائم نیسٹر شاہدکان اباسی ایٹیئرمن پی آئیے کے اباسی کی بات کی تو آنے والے دنوں کے اندر مختلف سرکاری عوضوں پر اور مختلف اداروں کے سربراہان آپ کا پالا بھی ایک اباسی سے پڑا ہوا ہے وہ ایک تو پڑا ہوا ہے لیکن کچھ اور اچھی اباسی آپ کو کچھ سرکاریوں دو پر بھی نظر آنے والے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں بھی اور اس کے بعد کچھ اور اداروں کے سربراہان کے طور کے پر اباسی آئندہ ایک دو ماہ میں آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر مہتاب اباسی صاحب کو جمہداری سونپی گئی لیکن اس کے باوجود وہ پی آئیے جو گزشتہ کئی سالوں سے اربعہ روپے کے خسارے سے دو چار ہے اور نون لکھی گورنمنٹ نے بھی اس کو اپنی پرائیوٹیزیشن کے لسک اندر ٹاپ پہ رکھتا ہاتھ کھڑے کیا کر دیا تھے کہ سفید ہاتھی بن چکا اس کو ہم ہمیں پرائیوٹائز کرنا ہوگا اگر وہ نہ کر سکے تو اٹلیس جو اس کا مسلسل خسارہ اس سے روکنا ہوگا ایڈیٹا جنرل پاکستان کی جب رپورٹ آئی ہے جس لمحے کے اوپر جس کو آج ہم نے گزشتہ روز میں سٹیڈی کر رہا تھا اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ پی آئیے کے جو مجموعی اساسے ہیں وہ چوبیس ارب ستر کروڑ پیکے ہیں اور آپ سن کر حیران ہوں گے دنیا کی کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اساسے چوبیس ارب ستر کروڑ ہوں اور اس کی جو لائیبیلٹیز ہوں جو اس نے کرز لے رکھا ہو اس سے ایک نہیں دو یا تین گناہ زیادہ ہو ایسا کہیں آپ کو ایکزیمپل نہیں ملے گی پی آئیے دنیا کی واحد کمپنی ہے جس کے اساسے چوبیس ارب ستر کروڑ کے اس وقت ایڈیٹر جنرل پاکستان نے بتائی ہے اور اس کی جو لائیبیلٹیز ہو چکی ہیں وہ دو سو سولہ ارب روپے کی ہیں اور اس دو سو سولہ ارب روپے میں سے ایک سو اکسٹھ ارب روپے کا کرز ہے اور وہ کرز فیڈل گورنمنٹ کی گارنٹیز کے اوپر مختلف بینکوز نے پی آئیے کو دیا ہوا ہے مسلسل کرز پہ چل رہا ہے اچھا اس ساری سٹویشن کے اندر پی آئیے اپنے اخراجات بھی پورے کرنے کے قابل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایویشن ڈویزن نے وزارت خزانہ کو ایک سمبلی ارسال کی ہے اور پی آئیے کے لیے دس ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج بانگا گیا ہے اب یہ بیل آؤٹ پیکیج نوربلی اس مقصد کے لیے مانگا جاتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی دارہ سٹک ہو گئے آگے نہیں بڑھ پا رہا چلے آپ وہاں پر اوپر دس ارب روپے وہاں پر اس کے اندر اس میں ڈال دیں تاکہ اس کا نظام چل پڑے وہ اپنا ریونیو جنریشن سٹویشن شروع کر دے یہ دس ارب روپے مانگے گئے ہیں بیل آؤٹ پیکیج کے نام کے اوپر لیکن بنیادی طور کے اوپر پی آئیے جہاں اپنے اخراجات پورے نہیں کر رہا وہاں پر جو ماضی میں لیا گیا کرز ہے اس کرز کی ادائیگی کی نہیں اس کرز پر جو مارک اپ تھا وہ بھی پی آئی ادائر نہیں کر سکتا ہاتھ کھڑے کر دی ہیں دس ار روپے کے فیڈل گورنمنٹ سے کہا گیا کہ آپ دس ار روپے کی مزید گرنٹی دیجئے ہم کمرشل بینکوں سے جا کے کرز حاصل کرتے ہیں اس دس ار روپے کے کرز میں سے سات ارب روپے ماضی میں جو پی آئی نے کرز دیا تھا اس کے سود کی مد میں بینکوں کو چلے جائیں گے اور جو تین ار روپے بچیں گے وہ اس سے پی آئی اپنے اخرجات اور اپنے معاملات چلانے کی کوشش کرے گا یہ گزشتہ ایک سال کے اندر یہ تیسری مرتبہ پی آئی کی جانب سے فیڈل گورنمنٹ کو درخواست کی گئی ہے اور یہ پہلے ایک سو اکاون ار روپے کا تھا جو کرزوں کا بوئی تھا دس ار روپے کا بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا اب دوبارہ دس ار روپے کا بیل آؤٹ پیکیج منگا گیا واحد کمپنی ہے جس کے احساسوں سے زیادہ اس کے کرز ہو چکے ہیں اپنے اخرجات پورے نہیں کر رہی پورا ایم ڈی وہاں موجود ہے گورنمنٹ بھی چار سال سے دیکھ رہی ہے ایک سمپل سا کوئیسٹن ہے سینٹ کی قائم کی گئی تھی کہ پی آئی کے امور کا جائزہ لے انہوں نے سارے لوگ بیٹھے تھے حکومتی سینٹرز بھی موجود تھے انہوں نے چھ سفات کی رپورٹ تیار گئی تھی چوبیس سفار شاہت تھی اس چوبیس سفار شاہت میں سے اگر آپ بارہ ایمپلیمنٹ کر دیں تو پی آئی کے جو آج اس کا جو لاؤس کروڑ اور پر یومی ہو رہے وہ لاؤس کم ہونا شروع ہو جائے گا اس چوبیس جو سفار شاہت تھی اس میں سے ایک رپورٹ پر ایک نکات پر عمل نہیں کیا گیا اس کے اندر کیا تھا کہ پی آئی کے تمام بورڈ آف ڈریکٹرز ان کا متعلقہ ایکسپیننس نہیں ہے وہ اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں وہ ان کے جلاس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے ان کے امور چلانے کے لیے آپ جو کمپیٹنٹ اور جو مارکیٹ سے آپ کو ریلیونٹ لوگ چاہیے جو سارے اپریشن کو سمجھتے ہوں وہ موجود نہیں ہے آپ نے جرمن سی او ہائر کیا وہ پاکستان کو لوٹ کر ہمارے جہاز فروخت کر کے مہنگی ڈیل کرا کر فرار ہوگے اس کو ہم روک نہیں سکے میرے خیال میں یہ کچھ لوگوں نے پی آئی کو پیسے پی آئی سے پیسے ملک قومی خزانے کے اٹیک زندگان کے پیسے نچوڑنے کے لیے پی آئی کو واحد ذریعہ بنا لیا ہے میرے خیال میں اب وقت آگے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے چک راؤ صاحب پی آئی کو کیا واقعی گھر کی باندی بنا لیا گیا ہے اور دوسرا ایک جنرل جو آپزرویشن ہے ایکسپیرینس ہے جب کبھی بھی پی آئی کی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تو ہمیں پہلے سے جس سے آپ ریونیو جنرلیٹ کرتے ہیں اور آپ سالوں سے خسارے بھی چل رہے ہیں ایک تو یہ اور بکٹ والا جو ہے نا وہ جب بکنگ کراتے اس وقت ضرور اور بکٹ ہوتی ہے جب آپ جہاز میں جاتے ہیں تو وہ خالی بڑا ہوتا ہے ایکزیکٹلی آڈیٹ رپورٹ کے اندر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ مالی سال 2015 سوڑے میں پی آئی نے آپ کا ریونیو جو بکٹ ٹکٹ کا ریونیو ہوتا ہے وہ کم ہوا جس سے ٹکٹنگ کے آپ کے جو آپ کے پرائیوٹ ان کو اجازت دی ہوئی ہے یا اٹاک جو ریجسٹر لوگ ہوتے ہیں ان کو اجازت دی ہوئی ہے وہ سیٹے روک لیتے ہیں آپ کی سرڈل سیٹے اس کی ویسے آپ کو بک لگتا ہے وہ ان کو یہ کہلے کہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ہے ان ٹائم پہ ریلیز کر دے اس سیٹ کو یہ اس کی وجہ سے پرابلم بسکلی آرہی ہے اگر وہ ان کو ٹائم رکھے کہ تین گھنٹے پہلے یا چار گھنٹے پہلے آپ نے ریلیز لازمی کرنی ہے یا چھے گھنٹے پہلے ریلیز کرنی ہے تو یہ مسئلہ اس طرح سے نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں ایوییشن انڈسٹری نے اتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی کی ہے آپ حیران ہو جائیں کہ دیکھ دیکھ کتر ائر ویز ہو گئی سنگاپور ہو گئی یہ ایمیریٹس ہو گئی اور اس سے بے شمار ائر لائنز اتحاد ابھی نہیں آئی ہے گلف ائر ایسی تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے ان کے ترے بڑے بڑے جہازوں کے بیڑے بن چکی ہیں دو دو سو تین سو جہاز اپریٹ کر رہے ہیں اور اے تری ایٹی جیسے جہاز اپریٹ کر رہے ہیں ہم جو سب سے پرانی اور دنیا کی نمبر ون ائر لائن ہمارے اداروں کو کارپریشنز بڑی بڑی کارپریشنز پی آئی اے بھی اس میں ایک بہت کرونک قسم کا طبقہ ہے جو یونین کے نام پہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور یونین پہلے چلاتے رہے ہیں آپ یونین پتہ نہیں کتنی تگڑی ہے نہیں ہے لیکن وہ بیٹھے ہیں وہ بہت بڑا نیکسز ہے گورنمنٹ کا اور ان کا کچھ لوگوں کا وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار ہے بنیادی طور پر انہوں نے اس کو اس طرح لوٹا ہے اس طرح لوٹا ہے کہ یہ مایہ نازدارہ بلکل کلے مٹی چاٹنے پہ آگئے اس کا گرا کے رکھ دیا اس کو بلکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو ان کو بلکل ادارے کو چلانا بنانا کسی زمانے فقر کی بات ہوتی تھی اب ادارے کو تباہ کرنے پہ فقر محسوس کرتے ہیں مال و دولت اکٹھا کرنے اپنی جیبے کرنے تین سالوں دن ائر بلو نے ریکارڈ منافع کمایا ہے ریکارڈ منافع جو اس نے پہلے کبھی نہیں کمایا ہے ائر بلو میں نے منشن نہیں کی آپ کے اپنے ملک میں شاہین ائر لائن چل رہی ہے ائر بلو چل رہی ہے وہ پروفٹ کماری ہیں اور آپ کے پاس اتنا بڑا ائر لائن آپ دس ارب کا بیل اوٹ پیکج دینے کے بجائے دو سو ارب لگائیں جہاز ان کو آٹھ دس نئے لیس پہ لے کے دے دے ایک ہی بار سب ٹھیک کر دیں دے دے آپ کا پروفٹ یہ دو سو دھائی سو بلین دو تین مہینے کی مار ہے آپ اس کو اتار لیں گے اسی وقت ٹھیک ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لارٹ کر آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کراچی کا اور کراچی میں بارش کیا اور اس کے بعد کراچی والے پانی پانی ہو گئے ہیں بلدیہ ہے عزمہ اور جو سندھ حکومت ہے وہ کر کیا رہی ہے ٹرمپ کو سابق جو سربراہ ہیں سی آئی اے کے انہوں نے پاگل قرار دے دیا اس کے علاوہ کچھ ایکانومی سے ریلیٹڈ دیگر امور ہوں گے جن پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور کراچی میں گزشتہ دنوں جو بارش ہوئی اس میں دو روز کی بارش کے دوران انیس افراد جان بہاک ہوئے ہیں صوبائی حکومت اور ظلع انتظامیہ کے دعویوں کی قلعی تو کھلی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انیس لوگ جو جان بہاک ہو گئے ان کا قصور کیا تھا اور ابھی شہری یہ سوال کر رہے ہیں نکاسی آپ کے نظام کو دیکھ کے امرجنسی جو ایڈ سسٹم ہے اس کو دیکھ کے دیگر مسائل کو دیکھ کر شہریوں کی زبان پہ سوال تو ہے لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں راؤ صاحب کراچی کا ایک بار پھر سے تذکرہ ہے کل ایک اچھی ڈیولیپنٹ ہوئی بہریہ ٹاؤن کے ساتھ جلے حکومت نے کانٹریکٹ سائن کیا سفائی کو لے کے لیکن اپنے وسائل جلے حکومت کے انتظامیاں کے کیا اس قابل نہیں ہیں کہ کراچی کو ساف کر دیا جائے نکاسی آپ کا نظام بہتر کر دیا جائے آپ جس کو اچھی ڈیولیپنٹ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ تمام منتخب حکومت کے لیے اور یہ بلدیاتی اداروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر وہ اتنے سارا انفرسٹرکچر ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی تنخواہیں دیتے ہیں کو کیا حق ہے وہاں بیٹھے رہنے کا کیا حق ہے ان کو حکومت کرنے کا اور انہوں نے ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس میں جوتے بھگو بھگو کے مارے ہیں ان کو انہوں نے ہسپتال اور سکول بھی ہمیں دے دیں ہم وہ بھی آپ کے ٹھیک کر کے دے دیں گے نہ کچھ لیں گے نہ کچھ دیں گے ہم ان کو خود ساٹھ ستر کروڑ کی مشینری ہر ہسپتال میں ڈالیں گے اتنی بزتی محسوس کرنے کی بات تھی وہ وہاں بڑے میر صاحب بڑے فخر سے وہاں بھی بیٹھے پریس کانفرنس میں بڑے خوش ہو رہے تھے مائدہ پر سائن کر رہے تھے بشیرم سے ڈوب مرو بھائی یہ تمہارا کام ہے تم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہو دعوے دار ہو ایمکہ ہم تو سب سے بڑی دعوے دار ہے کراچی کی تو انہوں نے کیا کیا ہے اتنے عرصے میں اگر وہ وہاں پر لوٹ کے کھا گئی ہے لیز پر دے دی ہے سب کچھ وہاں پر جب وہ جائے گی تو پتہ چلے گا ان کو کہ وہ کیا کر گئی ہے بجلی نہیں ہوتی تو جو غریب مزدور ہے ویلڈر ہے درزی ہے ان کو بچارہ کو بھوک سے مرتے ہیں بجلی ہوتی ہے تو وہ کرنٹ سے مر جاتے ہیں تو یہ کس قسم کا نظام ترتیب دیا گیا ہے جس میں اپنا معاملہ ٹھیک کر پا رہے ہیں سفائی کا معاملہ ہو سکولوں کا معاملہ ہو صحت کا معاملہ ہو تعلیم میں نکل کی بات ہو سٹریٹ کرائم کی بات ہو ہر چیز میں تو اپنا کام ہوتے جا رہے ہیں اب یہ بارش تھوڑی سی ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں لوگ گھروں میں نہیں جا پا رہے ہیں اگر گھروں میں جاتے تو باہر ہی نکل پاتے ہیں گھروں میں بھی کہاں پانی میں لیٹیں گے جا گئے کہ وہاں پہ گلیوں میں کشتیاں لے کے پھرنا پڑ رہا ہے ان کو تو یہ اس قسم کے آپ میٹرو پلٹنٹنٹی کی حال یہ بنایا ہے آپ نے کیا الیکٹرک کا تذکرہ کیا ہے اوور بیلنگ کے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائن لاؤسز ہیں اور کنڈا سسٹم ہے یہ وہ دعوے تھے جبکہ یہ کیسی کو پرائیویٹ کیا گیا تھا تو کیا الیکٹرک نے یہ سارے دعوے کیے تھے پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے ایک احتجاج بھی کیا تھا کیا الیکٹرک کو لے کے لیکن اس کے بعد وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے کیا الیکٹرک کے معاملے پر کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کردار کیا وہ کیا الیکٹرک کو پریشرائز نہیں کر سکتے یا پھر اندر کوئی اور معاملہ ہے ان کی لابنگ اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ کیا الیکٹرک ایک مافیا بنتا جا رہا ہے دیکھیں اب کیا الیکٹرک جس زمانے میں تو پوری طرح برٹش کے کنٹرول میں تھی دوسری کمپریے ٹیک آور نہیں کی تھی اس زمانے میں تو وہ صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے جو جن کے ہاتھ میں پوری طرح کنٹرول میں کراچی تھا جو اب نہیں رہا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کس طرح ان کو کئے الیکٹرک کو کچھ کہا سکتے تھے اس وقت انہوں نے پورا اپنا خوب دھن گمایا یہاں سے میں بتا تو رہا ہوں ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے کہ اس کی جو فیوچر بلنگ ہے وہ انہوں نے لیز کر دی ہے اس کے بنیاد پر کرز لے لیا ہے اس کی ایسٹس کو لیز کر کے کرز لیا ہوا ہے ہر چیز ان کی کرزے میں جکڑی ہوئے کہ یہ الیکٹرکی پوری جب گورنمنٹ واپس لے گی بلکہ وہ آپ کوشش یہی کریں گورنمنٹ کو واپس دے دیں تو اس کے بعد اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں آپ کو پتا چلے گا آپ سات آٹھ سو نو سو بلین کے کرز تلے دبے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پے کریں یا پھر پی اے والا حال ادھر بھی شروع ہو جائے گا تو بنیادی طور پر اوورال جو وہاں کی ہم انتظامی بات کر رہے ہیں جو کراچی کی روز ہم آئے دن اس پر بات کرتے ہیں جس قسم کی صورتحال وہاں پر ہو رہی ہے جس قسم کی گورنمنٹ کا بیہیوئر ہے جس قسم کی ان کا اپروچ ہے ٹوورڈز ایشوز جو اتنے بڑے شہر کو درپیش ہیں اس سے انتہائی افسوسنک صورتحال پیدا ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کراچی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں کس چیز کی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں عام لوگوں کو میرا خیال ایک دن ہوگا پھر لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پر اپنے ڈنڈے زوٹے لے کے کہیں گے بھائی ہمیں ہمارا حق دو بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کراچی میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تین چار مہینے کچھرا سیاست چلتی رہی ہے اگر اسی طرح بارشیں ہوتی رہی تو اب کیا پانی سیاست ہوگی فیصل سیاست وہ کسی بھی چیز کیوں پر کر سکتے ہیں مفتی جماعتیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیاست کئی دہائیوں سے جاری ہے اس سیاست سے انہوں نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا یقیناً اپنی سیاست کیلئے لیکن عوام کی خدمت بھی تو آپ کا فرض ہے عوام کو سہولیات فراہم کرنا اور مشکلات سے نجات دلانا بھی آپ کا فرض ہے لیکن اب لگتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنے مختلف پروگرامز میں نے بات کی کہ اب الٹی میٹلی وہ وقت آ گیا ہے کہ سپیسلی سندھ گورنمنٹ نے اور کراچی کے اندر زلی انتظامین بھی جو حالات ہو چکے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم عوام کی جو ہماری ذمہ داری ہمیں سوپے گئی تھی کہ ہم عوام کی مسائل کو حل کریں انہیں سہولیات فراہم کریں ہم نہیں کر سکتے اب آپ ہر کام آؤٹسورس کر دیں اگر ہر کام آؤٹسورس ہونا ہے بھلے اب ملک ریاض صاحب نے آفر کی ہے کہ وہ کوئی اضافی پیسے نہیں لیں گے لیکن یہ ون ٹائم ہے نا بھٹی صاحب ایک دفعہ وہ صاحب کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہے پہلی بھلے انہیں ایک صفائی مہم شروع کی صاحب کر کے دلے گے اس کے بعد جیسے وہ نکلے دو دن بعد دوبارہ وہاں پر کچھرا جمع ہونا شروع ہو گیا ان مسائل کا اگر آپ نے نہیں کر سکتے اور آپ پرمنٹلی چیزوں کو آؤٹسورس کر دیجئے عوام کو بتا دیجئے کہ ہم آپ اس اہل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ڈیلیور کر سکے اب بارشیں ہوئی ہیں وہاں پر جو بری صورتحال ہوئے کراچی کے اندر شہریوں کو جن مسائل کا سامنا ہے بجلی گئی اس بجلی جانے سے ابھی تک وہ معاملہ رپورٹ نہیں ہوا بہت سے لاکہوں کے اندر گدشتہ چوبیس گھنڈوں سے پانی نہیں آیا آٹھ سے بارہ گھنڈے کے لیے بجلی ٹرپ ہوئی جو وارٹر بورٹ کے جو پمپنگ سٹیشن سے وہاں بارش ہوئی ہے اتنے سالوں سے وہاں پر عشیہ کے سب سے بڑی منڈی لگتی ہے کوئی اس کا ننکاسی آپ کا انتظام ہے یا کوئی ایسی جگہ آپ اٹلیسٹ کر دیں کہ بارش کا پانی ہے تو دوسری طرح بہے کے نکل جائے اور وہاں پر آپ جو مختلف جو ویٹرنی ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئندہ کچھ روز کرندہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مختلف جانوروں کو مختلف بیماری اللہ حق ہو سکتی ہیں اور اب لوگوں نے آج تلویسے جانور کے در منڈی بھی نہیں جا رہے تو بری صورتحال ہے وزیراعالہ سندھ صاحب تھوڑی سی توجہ دیں کوئی ٹیمیں بنا دیں مختلف شبوں کی بہتری کے لیے تو عوام کو سکھا ساس لے سکتے ہیں یقیناً پھر بظاہر تو لگیے رہا ہے کہ وزیراعالہ سندھ ہوں یا وسیم اختر ہوں کراچی والوں کے لیے دوا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کراچی والے خود اپنے لیے دعا ہی کریں ایک اور خبر ہے جی اسلامباد سے ایک خبر ہے وفاقی حکومت نے ایک چینی کمپنی ہے سینو پیک جس کے ساتھ الین جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی اربوں ڈالر کی ڈیل کی تیاری کر لی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیارت پیٹرولیم نے چین کے ساتھ یہ معاہدہ بغیر ٹینڈر کے کیا ہے بٹی صاحب ٹینڈر فلوٹ نہیں ہوا اور یہ معاہدہ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے کیا قانون میں اس کی اجازت ہے دیکھیں پیپرا روس کندر اس بات کی اجازت تو ہے ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے ہونے کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسیس کے اوپر آپ جا کے کسی ملک کے ساتھ آپ کسی چیز کی خریداری کا معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ بڑا جو پیپرا روس کندر یہ بھی پھر بڑا واضح ہے کہ آپ پرودنٹ وے میں ٹرانسپرنٹ وے میں ان کے ساتھ نگوسیشن کریں اچھی ڈیل سکیور کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ مارکٹ پریکٹس کیا ہے آپ کی مارکٹ کی سٹڈی ہونی چاہیے جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہیں جو معاہدہ آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ اگر ہم جی ٹو جی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں جو سپلائر ہے جس ملکی کمپنی جو بھی مصنوعہ سپلائی کرے گی اس کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کی ادھائیوں کی پابند ہے وہ بھی سکیور ہوتے ہیں تو ایک وین وین سٹویشن ہوتی ہے آپ کو اچھی ڈیل کرنی چاہیے جس طرح قطر سے ہم نے الین جی خریداری کے ڈیل جی ٹو جی بنیادوں پر کی لیکن بدقسمتی سے قطر سے ہم اچھی قیمت کے اوپر ڈیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ہم اسے کئی ڈالر سستی ڈیل کر سکتے تھے لیکن اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ تھا کسی نے مال بنایا اسٹیبلیش ہونا باقی ہے لیکن ہم نے مہنگے دام کے اوپر ڈیل کی اب چین کے ساتھ بڑی زوروں سوروں سے کام جاری یہ وفاقی کبینہ سے شاید کا نواسطہ منظوری بھی حاصل کر چکے ہیں کہ چین سے ہم نہ صرف چین کی کمپنی سے ہم ایلن جی بھی خریدنا چاہتے ہیں جو کہ ٹریڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایلن جی پر کیور کر کے ہمیں سپلائی کریں گے اس کے بعد ہم پیٹرولیوم مصنوعات بھی چینی کمپنی سے خریدنا چاہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے وزارت پیٹرولیوم کو ایتھورائز کیا ہے کہ آپ چین کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں مذاکرات کریں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جو آغاز کے اندر الارمنگ بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چینی گورنمنٹ نے جس کمپنی کو نومینیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کریں ایلن جی سپلائی کرنے کی اور پیٹرولی مصنوعات کی اربور ڈالرز کی ڈیل کی اس کمپنی کے نام ہے سینو پیک سینو پیک وہ کمپنی ہے جو کہا جاتا کہ اس کو بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے انرجی سیکٹر کے اندر لیکن بدکسن جیسے کمپنی کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے اوپر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات سے آج سے سال ڈیڑھ سال قبل ان کے خلاف چینی حکومت نے ایکشن لیا ان کے خلاف تحقیقات کی گئیں اور ابھی بھی وہاں پر ان کے خلاف کاروائی جاری ہے تو اسی کمپنی کے ساتھ جو ہمارے ہاں پھر ہمیں خطرات لہاک ہو جاتے ہیں کہ ایسے جگہوں پر جب آپ ڈیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں پھر خطشات ہو جاتے ہیں کہ درمیان میں کوئی لوگ اس ڈیل کا جو بغیر ٹینڈر کی ہونے جاری ہے فیوجر کو اگر نجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس بات کو خقانہ باسی صاحب کو غور سے دیکھنا چاہیے کسی چینی جو ایسے الزامات سے پاک ہو اس کمپنی کے ساتھ بات چیتھ ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیل ہونی چاہیے مہنگے دام پر نہیں دوسرا ہے کہ ایک اور انیشیٹیف انہوں نے لیا ہے آئل ٹینکر رسوسیشن نے مسلسل ہٹال کر رہے تھے بلیک میل کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئل ٹینکر سے آئی ستہ ہم نے اس پہ انحصار کم کرنا ہے اور شیخ پورا سے پشاور تک ایک پیٹرول کی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو ہم پہلے آئل ٹینکر کے ذریعے کرتے ہیں اس کو یہ پلین کیا جا رہا ہے کہ اس کو پائپ لائن کے ذریعے کریں اس کی سٹڈی کا ہدایت کر دی گئی ہے اور فیوچر کے اندر پیٹرولی مسنوعات کی کراچی سے پنجاب اور پنجاب سے خیبر بختون کا پیٹرولی مسنوعات کی سپلائی کو پچاس سے ساٹھ فیصد تک پائپ لائن کے ذریعے کرنے کے منصوبے کو پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے ٹھیک بٹی صاحب پیٹرولی مسنوعات کی ترسیل کے لیے پائپ لائن تو تنصیب اس کی کی جائے گی لیکن راؤ صاحب میرے ذہن میں پاک ایران گیس پائپ لائن آ رہی ہے اب باسد صاحب وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں اور ایران اپنے حصے کا کام مکمل بھی کر چکا ہے لیکن اس پر مکمل خاموشی ہے نئے منصوبوں کے بجائے اگر اسی کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تو یہ بہتر نہیں تھا وہ اس میں جیب گرم نہیں ہوگی میرا خیال ہے اس لیے کہ زیادہ انٹرنیشنل اعتراضات دیے جاتے ہیں امریکہ شاید پسان نہیں کرتا اس قسم کی بات ہے حالکہ ایسا کوئی بہت سیریس ایشو نہیں ہے اگر پاکستان کرنا جائے تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے میں پرٹیکلرلی اس ایشو پہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا آج یہ ٹاپک آگیا یہ جو گیم چینجر سنڈروم ہے سی پیک کے حوالے سے اس پر میں نے بڑا غور کیا کچھ بات بھی کی کچھ سیانے لوگوں سے ان سے پوچھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا میں سچی بات ہے میں بلکل جب جس چیز کو دیکھتا ہوں اس پر سے ہم روڈز بنا رہے ہیں موٹر ویز بنا رہے ہیں اس پر کیا ہوگا ان کاری ڈورز پہ جو ان کی ٹریڈ کانوائی ہوں گے وہ گزریں گے چین کے سارے ان کے کام آئے گی ساری اس کے بعد ہم پچھے پائپ لائن بچھا دیں گے تیل کی ساری وہ چینی تیل آئے گا چینی تیل سب جگہ پہ جائے گا ان کا جو کانوائی جا رہا ہے اس کو سپورٹ کرے گا سارا سنتی طور پہ ہم تیار نہیں ہیں نہ ہم انڈسٹری کو لگا رہے ہیں نہ ہمارے پاس کچھ تیاری ہے پروپر طور پہ آخر پہ چائنہ کی انڈسٹری لگے گی چائنہ کی انڈسٹری کے ساری چیزیں کام آئیں گے ریلوے ٹریک ہوگا ڈواللازیشن ہو جائے گی ساری ہو جائے گی تو ہم کس چکر میں اس کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی کیا ہم نے کوئی مین پاور ٹرین کی ہے اس کے لیے جو پورا ایک یہ سارا کہلے کہ گیم چینج ہونے جا رہی ہے اس میں کونسی انڈسٹری ہم کرنے جا رہے ہیں تیار جو لگانے جا رہے ہیں یہ ہم نے شروع کر دیا کام اس پر اگلے دو تین چار سال میں یہ فلی اپریٹ ہو جائے گا تو ہم نے کیا تیاری کی ہوئی اس کے بہتر ہمیں کیا فائدہ ہے اس پر اور کر کے رہے ہیں ہم ہم چین سے کرز لے کے چین کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر چیز تیار کر رہے ہیں دھڑا دھڑ ایون پاور پلانٹس بھی آپ کے ڈومیسٹک کنزمشن آپ کی بہت منمم ہے چند پرسنٹ ہے اس کی پندرہ نہیں بیس پرسنٹ ہوگی پچیس پرسنٹ ہوگی باقی سیونڈی فائی پرسنٹ آپ کی انڈسٹری میں لگتی ہے اگر آپ اپنی انڈسٹری نہیں لگا رہے تو چین کی انڈسٹری کے لیے وہ کام آئے گی پاور پلانٹ چائنہ سے کرز لے کے لگا رہے ہیں سڑک چائنہ سے کرز لے کے بنا رہے ہیں پائپ لائن چانہ کے کرز سے بنے گی ریلوے ٹرین کرز چائنہ کرز سے بنے گی اور جتنے پروجیکٹ ہیں چائنہ سے کرز لے کے ہم بنا رہے ہیں چائنہ کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا لے رہے ہیں اس میں سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہے ہیں ہم کتنے تیار ہیں اس ساری چیزوں کو کیش کرانے کے لیے تو مجھے تو یہ گیم چینجر چائنہ کے لیے تو نظر آتا ہے ہمارے لئے بالکل نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے چھ ارب ڈالر سالانہ ریپے کرنے ہے اس کے اوپر تو یہ بغلیں کس چیز کے ہم بجا رہے ہیں مجھے بالکل سچی بات ہے مجھے کوئی سیانہ بندہ ہو مجھے سمجھا دے اس سے جیب میں ضرور گرم ہوئی ہیں لوگوں کے کمیشن سے لیکن مجھے تو ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو ہم پاکستان کے لیے اس کو کہیں گے پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ہے یقینی طور پر وزارت منصوبہ بندی جو ہے اس کو یہ چیزیں پبلک تو کرنی چاہیے کچھ بتانا تو چاہیے کہ عوام جو ہیں انہیں کس بات کی امید رکھنی چاہیے کس بات کو لے کر انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے یا خوش ہو جانا چاہیے ایک اور خبر ہے جی جولائی میں برامداد جو پاکستان کیوں ہی ہیں وہ 21 ملین ڈالر ہیں جبکہ درامداد میں 62 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حدف تھا درامداد کا وہ برامداد کا وہ حاصل نہیں کیا جا سکا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کے مطلوبہ اہداف کو مکمل نہیں کیا جا سکا ہے اور وزارت تجارت کی جانب سے ادم دلچسپی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے بھی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی ہے بٹی صاحب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں درامداد بڑھے جا رہی ہیں برامداد گر رہی ہیں لیکن سوال میرے ذہن میں یہ کھٹکتا ہے کہ جی ڈی پی ہمارا پھر بھی اوپر آ جاتا ہے جی ڈی پی کیوں اوپر آ جاتا ہے وہ تو ویسے اس کے مختلف اداد و شمار بتایا جاتا ہے جو کہ ملک کی اندر ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس کی بنیاد کی اوپر ہوتی ہے اگر چاہ راو صاحب جی ڈی پی کے اداد و شمار سے ہمیشہ انہوں نے اختلاف کی اس سے اتفاق نہیں کرتے راو صاحب سمجھتے ہیں کہ ان فگرز کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر فجنگ کی جاتی ہے اور وہ درست فگر نہیں ہوتے لیکن وہ جو جی ڈی پی بڑھنے کے داد و شمار پیش کی جاتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری خام پیداوار ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے لیکن جہاں پر جو الارمنگ سٹویشن ہے جو ہماری ایکانومی کے سروائیول کے لیے جس کے ساتھ ہمارے ذرہ مبادلہ کا بڑا وزرخائر کا بڑا لنکیج ہے وہ معاملہ ہے کہ ہم کتنی امپورٹس کر رہے ہیں یعنی کہ کتنی ہماری اشیاء مالیت کی درامت کر رہے ہیں اور ہم برامدات کی سطح تک بڑھا پا رہے ہیں وہ ہم گزر سے چار سال سے ہمارا سارا انحصار آل موسٹ ٹیکسٹائل مصنوعات پر ہے اور ہم اس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر پا رہے ہیں باکستان بیور آف سٹیسٹک نے جو جولائی کی عداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل پیکیج اناؤنس کیا گیا سبسڈی دی گئی انسینٹیو دیا گیا ٹیکسٹائل مالکان کو اور چھے ماہ گزر چکے ہیں اس کے باوجود جولائی کے اندر جو برامدات میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اکیس ملین ڈالر ہوا ہے برامدات جولائی کے اندر اکیس ملین ڈالر اضافے سے ایک ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں جبکہ جو ہماری درامدات تھی اس میں مزید تین تیس فیصد صرف ایک مہینے میں اضافہ ہوا ہے جو ہمارے اور مختلف اشیاء کی درامدات تھی جس کے اندر ہماری مشینری بھی تھی جس کے اندر ہمارا آئل کا بل بھی شامل ہے وہ پہلے گزشتہ سال وہ ایک ارب ستاسی کروڑ ڈالر تھا دو ہزار سولہ کے اندر جولائی میں اور جولائی دو ہزار سترہ میں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے دو ارب انچاس کروڑ ڈالر بڑی اس کے اندر ایک بہت تیزی سے انکریز آ رہی ہے اور آگے جا کے جو ہمیں گیپ مسلسل بڑھ رہا ہے ایلٹی میٹری ذرہ موازلہ کے ذخائر کے ہمیں متدد اپنے پروگراموں میں بات کی ہے کہ تین مہینے کے امپورٹ ویل کے ایکوال ہمارے پاس پیسے ہیں اس کے بعد ہم گورنمنٹ مختلف ذرائع دیکھ رہی کہ کہاں سے ہم نے مزید کرز حاصل کرنا ہے ڈالر کی شکل میں تاکہ ہم اس کو چلا سکیں گرچہ کہ ہمارے اپنے پاس صلاحیتیں صلاحیت موجود ہے کہ ہم ڈالر لا سکتے ہیں جیسے ہم نے گزشتے روز اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم سرپلس چینی کو ایکسپورٹ کر کے ہم ڈالر شکل میں ذرہ مبادلہ پاکستان لا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک کمپریینسی پالنسی بنانی پڑے گی یہ وہ جو کہ نہیں بنائی جا رہی اس کے ساتھ وزارت تجارت کی بھی اس کے اندر بہت بڑی غفلت ہے انہوں نے پاکستان کے اندر جس چیز کو پرموٹ کرنا تھا اس کو بھی نہیں کر پا رہے اور بیرونے ملک پاکستان کے لیے جو اچھے پاکستانی مسنوات کے لیے آرڈرز ملنے چاہیے اچھے دام کے اوپر اچھی مارکٹوں کی تلاش وہ بھی ہمارے جو مختی سفارت خانے کو اندر ہمارے کمرشل اتاسی ہیں وہ کرنے میں ناکام ہیں سفارتوں کے پر وہاں پر کمرشل اتاسی ہے پوائنٹ ہے سیکٹری تجارت جونیس جھاگا صاحب نے کچھ عرصہ قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو تمام ملک کے بڑے جو ملک ہیں وہاں پر سفارت خانوں کے اندر جو کمرشل اتاسی ہے پوائنٹ ہیں ان کی دوبارہ سے انٹرویو کیے جائیں گے ان کی وہ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر کوئی رول پلے کر سکیں اس کے پر ابھی تک عمل نہیں ہوا اور اس کے ساتھ جی ایس پی پلس ٹیٹس ہمیں حاصل ہے وہ ہونے کے باوجود ہم وہاں پر اچھے ریٹس کے اوپر آرڈرز نہیں حاصل کر پا رہے جس کی وجہ سے سلائٹلی امپروومنٹ آ رہی ہے لیکن جس امپروومنٹ کی جس بہتری کی معوشیت کو ضرورت ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہی تو میرے خیال میں پرویز ملک صاحب آئے ہیں بطور وزیر تجارت اور ان کا سیاسی معاملات ان کی بہت زمہ داریاں دی جا رہی ہیں لیکن معوشی صورتحال کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے لازم ہے کہ کسی کو دن رات اس کے اوپر کام کرنا ہوگا پھر جا کے ہم کچھ نہ کچھ اس صورتحال کو بہتر بنا پائیں گے ورنہ روہ مالی سال کے اینڈ کے اوپر بھی ہم پھر بیٹھ کے وہی افسوس کا اظہار ہی کر رہے ہوں گے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی زبو حالی کی بنیادی بجائی ہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے انڈسٹریلیسٹ کے پاس لیول پلینگ یہ بلکل بڑی بنیادی بجائی ہے ریجن میں اس کو اس طرح سے منفیکشنگ کاسٹ اس کی ہے وہ نوڑاوٹ بہت زیادہ ہے اس میں نمبر ون سیلریز ہیں آپ کی سیلریز کمپیرٹیبلی بہت زیادہ ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں دوسرے آپ گیس بجلی اور آئل وغیرہ جو اس کے ہیں آفیسلی پھر جو اگر لون وغیرہ لیتے ہیں اس کا انٹرس ٹیٹ آپ کا بہت زیادہ ہے اچھا گیس اور بجلی کی تو بلا تارتال فراہمی ہے انڈسٹری پرائس کی بات کرو میں آپ کی جو منفیکشنگ کاسٹ اوورال جو اکوملیٹیو کاسٹ ہوتی ہے اس کے جو آپ کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں پھر اس میں آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو جاتی ہیں یہ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے دوسری ایک اور وجہ ابھی جو ریسنٹلی زیادہ ہو گئی ہے جو جی ایس پی پلس کی بھٹیزہ نے بات کی یورپ میں جب آپ لے کے جاتے ہیں آپ پہلے چائنہ سے سستا راہ مٹیریل لیتے تھے انہوں نے یورپ نے اس کو کہہ دیا یہ کوالیٹی کا راہ مٹیریل نہیں ہے اس لیے یہ آپ یوز نہیں کریں گے اب یہ ہے کہ آپ کو یورپ سے لینا پڑتا ہے وہ راہ مٹیریل وہ ایکسپینسیو ہو گیا آپ کا پھر منفیکشنگ کاسٹ اور اوپر چلے گی آپ کمپیٹیٹیونیس جب کب میں ہوتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ جو یہ بہت بڑا ایک سائیکل ہے جس کی بریاد پر آپ کرتے ہیں آپ کے کپاس کی فصل سے سارا شروع ہوتا ہے کپاس کی فصل آپ جو کوالیٹی کا سیڈ آپ کے پاس نہیں ہے کسان نے بیجنی تو اتنی ہے اس میں فصل اگر آپ کوالیٹی کا بیج دیں گے ریشا اچھا ہوگا آپ کا تھرڈی کاؤنٹ کا اگر سے یون بنتا ہے تو اس سے ریشم جیسا کپڑا تیار ہوتا ہے جو کہ قیمت میں بہت زیادہ چار گناہ اوپر چلا جاتا ہے اس پہ وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ بجا ہے انڈسٹریل اس کے پارٹ پہ بھی یہ ہے کہ وہ جتنی فسیلٹیز ایک تیکسائل انڈسٹری کو پوری چاہیے کچھ بہت تین چار پرسنٹ ہے جو ایک چھت کے نیچے ساری اویلے والے ہیں ورنہ اویلے والے 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 والہ والمہ band ہیں اویلے والا والے والے والا والے والاس والوپرنٹ اللے والا وال اوپرینٹ الشئیسے روسے والے والے والد لما انڈunuz انڈیں اور اوپر من 77% غل الملے والوں سے ول stranger there گر یہ اوپر سے شکریر شکریرaudience اٹھ سیلو سب سے روم ثinction جد تکسائل ہوئی ترسrio اس کیلئے گورنمٹ کو شنف دیدنے کی ضرورت ہے میں了 ایک ترسلح کا وہاک خانچ любگ ہوتا ہے جو کپڑا بننے کے بعد نہ جو یورپ کی ریکوائرمنٹ بہت ضروری بڑی بڑی انڈسٹری کے پاس بھی دو یا چار ٹیکسٹیل بلدے جن کے پاس وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں باقی کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ وہ سب سٹینڈرڈ قرار دے دیتے آپ کے مٹیریل کو جی ایس پی پلس کا بھی آپ پھر نقصان ہوتا ہے فائدہ ہونے کے بھی جائے تو یہ بہت سی اور اس کے ساتھ نئے ٹیکسٹائل پیکج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں نئے ٹیکسٹائل پیکج کیا کچھ بہتری لاسکے گا پروگرام کی آخری خبر جی عالمی افق سے ہے اور ڈونل ٹرمپ کو امریکی صدر کے عہدے کے لیے ناہل قرار دے دیا ہے سابق سربراہ سی آئی اے نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس اب شاٹلی کمنٹ کیجئے گا کیا موجودہ سی آئی اے اور ٹرمپ ایک ہی پیج پر ہیں یا پھر یہ سابق سی آئی اے کے سربراہ کا بیان موجودہ بھی کچھ چپکلش کی اکاسی کر رہا دیکھیں یہ سی آئی اے یا اس کی چپکلش کا یہ شاخصانہ نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے بیہیویر کی وجہ سے ہے میں دو تین مثالیں آپ کو چھوٹی چھوٹی دے دیتا ہوں ایک امریکن سائکو انیلیٹک اسیسیشن ہے ان کے ہاں یہ ٹردیشن رہی کیا ہے کئی دہائیوں سے کہ وہ کسی پبلک فگر کے بارے میں کومنٹ نہیں کرتے نہ اس کے انیلیسیس کی بات کرتے اب انہوں نے پبلکلی لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنی سائکرٹرس کو کہ اس کی ذینی حالت کے بارے میں آپ اپنی 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 دے ہمیں بتائیں کیا کرتے ہیں سینٹر باب کروکر رپبلکن کے انہوں نے کہا کہ ابھی تک صدر میں وہ سٹیبلیٹی اور کمپیٹنس نظر نہیں ہے جو صدر کے لیے ضروری ہوتی ہے جے جیکی سپیریر ہے ڈیموکریٹ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں بڑا ایریکٹک بہیویر اور مینٹرین سٹیبلیٹی ہے انہوں نے تو یہاں تک آیا کہ ٹونٹی فیفتھ امنٹمنٹ کو نائب صدر اور کیبنٹ کو ملکے موو کرنا چاہیے جس کے ذریعے صدر کو ناہل قرار دے کے سائیڈ بے کر دیا جاتا ہے تو اس حد تک لوگوں کا ان کی ذینی حالت کے بارے میں جنرلی یہ پریزیپشن ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جانبوجھ کے کرتے ہیں اس طرح کر کے تاکہ لوگ دھوکے میں رہے اور وہ کو اور کام دکھا جائیں میرا نکھا ہے ان کی ذینی حالت ٹھیک ہے بڑی سب شاٹلی آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا جیمز کلپر جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوبی عشق لیے ٹرم کی پالیسی خوفناک ہے کیا کمنٹ کریں گے آپ اس میں آج یقیناً جس طرز عمل کو مظہرہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے اندر اس قسم کے وعدے کیا جو منشور پیش کیا تھا اور اس کے بالکل برخص جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا افہانستان کے اندر اربوڑ ڈالرز ہم جھوک رہے ہیں فضول کی جنگ ہے وہاں پر ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا ہم وہاں سے فوجہ نکالیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی افہانستان کے متعلق وہاں پر فوجے مزید بھیج رہے ہیں اور افہانستان کے اندر کیا میں امنی کے لیے پاکستان نے جتنا کردار ادا کیا اس کو مورد الزام ٹھرہا رہے ہیں اس کو اس کے اوپر مزید دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں تو اوورال ان کی جو موڈ اور مزاج لگ رہے ہیں وہ نہ صرف جنوبی ایشیا پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے بلکہ ایون امریکنز کے لیے بھی وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے ابھی ایک واقعہ وہاں پر پیش ہو جو وہاں پر مختلف گروپ احتجاج کر رہے تھے نسلی فساد کے ایک ایک کسی پاگل شخص نے گاڑی مظاہرین پر چڑھا دی اس کو پر صدر کو ایک بڑا محذب طریقے سے اس کو پر جواب دینا چاہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہ دو طرف ایک مقابلہ ہے تو ایک نے اس کے پر گاڑی چڑھا دی تو اس کے پر کوئی بات نہیں مظمت انہوں نے اس اقدام کی نہیں کی تو ایسے شخصے جو کہ امریکی روایات کے بھی برقس بیانات دیتا ہو اور اس کی اپروچ ہو تو یقیناً وہ پھر امریکیوں کے لیے بھی خطرہ ہے اور دنیا کے دیگر ممالی کے لیے بھی ٹھیک بہت شکریہ سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا اور ٹرم کو لے کر امریکہ کے اندر جس طرح ان کے رویے پر تشبیش پائی جا رہی ہے لگی رہا ہے کہ کہیں پھر سے وہ تاثب کی فضاء نہ ہو اور سیاہ فارم اور سفید فارم کے درمیان کوئی نئی جنگ آہ نہ چھٹ جائے آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے